اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم حضور سیدی سرکار سرکار نور مہرہوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شریافہ کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں کہ ہر مہینے کی چاندرات کو جب نیا چاند دیکھے تو جو شخص بھی ایک ہزار مرتبہ کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے اور ساتھ ہی اکتالیس مرتبہ سر فاتحہ یعنی الحمد شریف اور الحمد شریف بھی اس طریق پر کہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملا کر اکتالیس مرتبہ پڑھا جائے تو سیدی حضور سرکار اچھی میاں مہرہوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک ہزار مرتبہ نیا چاند دیکھ کر کلمہ تیبہ پڑھے اور اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھے تو اس کا وہ پورا مہینہ خیر و آفیت کے ساتھ گزرے گا اور مہینے بھر وہ بلاؤں سے مسئیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اور اللہ تبارک پہ تعالی اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا سرکار نور مہرہوی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشید اور اپنے دادا سرکار آل رسول مہرہوی رحمت اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اچھی میاں رحمت اللہ علیہ اس کی سخت تاقید فرماتے تھے اور فرماتے تھے اس کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ پڑھنے والا رزق بھی پاتا ہے اور مہینے بھر بلاؤں سے اور مسئیبتوں سے محفوظ رہتا ہے اگر کسی وقت چاند دکھنے کے معاملے میں شک ہو یعنی مطلع عبرالود ہو یا ڈاؤٹفل معاملہ ہو تو سرکار نور لکھتے ہیں کہ پھر جس دن شک کا دن ہو اس دن بھی پڑھا جائے اور پھر اگلے دن بھی پڑھا جائے یعنی کہ جب مطلع عبرالود ہو تو اس کو انتیس کو ہی پڑھا جائے اور جو چاندرات ہو اس دن بھی پڑھا جائے اس کی برکتیں ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنا مبارک عمل ہے سرکار اچھیمیہ رحمت اللہ تعالی نے جو بیان فرمایا اور اپنے بزرگوں سے ہمیں ملا کہ اگر ہم اس کو کریں گے تو مہینے بھر پریشانیوں سے مسئیبتوں سے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور رزق میں اسعد بھی ہوگی برکت بھی ہوگی اور ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مسئیبتوں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہو امید ہے کہ چاندرات کو یہ عمل کرنے کے بعد مہینے بھر کی بلاؤں سے انشاءاللہ تعالی ہم حفاظت کا سامان کریں گے اس عمل کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں اس پر عمل کریں اور مہینے بھر بلاؤں سے مسئیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہیں اللہ تعالی تمام عالم اسلام کو مسئیبت بلاؤں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ